بیٹا میں تم سے بہت شرم اندام ساری زندگی نا میں نے تمہیں بہت اگنور کیا ہاں ہمیں ماف کر دینا ہم دونوں میاں بیوی کی ہمیشہ کی چپ خالش کی وجہ سے ہم نے اپنی اولاد کو بہت اگنور کیا سوری اور سومن کو زبردستی تمہارے سر پہ سوار کرنے کی کوشش کی اور تمہاری زندگی جہنم بنانے کی کوشش کی میں نے تو پہلے کہا تھا ارے میں بات کر رہا ہوں نا سوری بیٹا آئے ہو بیٹا تم اب سب کچھ بھول جاؤں گے میں تو ایک گھر چھل کر جا چکا تھا ریٹ میں اگر باب نہ آتی کس کا باب رباب لڑکی کا نام ہے رباب اوہ رباب کہ رباب نہیں ہوتی نا تو میں آپ دونوں سے بہت دور جا چکا تھا اس کے ساتھ رہ کے مجھے انتظہ ہوا اس نے مجھے سکھایا اس کی ماں نے مجھے سکھایا کہ اصل خوشی تو ماں باپ کے ساتھ ہے ہم ماں باپ کتنے امپورٹنٹ ہیں اس کا مطلب ہے تم ان ماں بیٹی کی وجہ سے گھر واپس آئے ہو میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ لڑکی بہت اچھی ہے جچتی ہے تمہارے ساتھ تو یار ہم سب کو جانا چاہیے ان کے پاس شکریہ ادا کرنے دیکھو آمیر اب اب میں نہ ان کے گھر میں تمہیں جانے نہیں دوں گی مام سمان لینے میں تو جانا پڑے گا ہاں ٹھیک ہے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہاں ہاں دونوں ماں بیٹے جاؤ باپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جاؤ جاؤ بھائی جاؤ ایک تو آپ لوگ ہر بات پہ جھگڑا کرنا ہے کیوں شارٹ کر دیتے ہیں ارے میں حق کی بات کر رہا ہوں بیٹا اگر تم دونوں ماں بیٹے کو حق کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو جاؤ دماغ کے ڈاکٹر کو دکھاؤ اگر حق کی بات میں نے کر دی تو آپ دنیا کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہیں گے اور وہاں جا کے کوئی ایسی ویسی بات بات کیجئے گا تم بھی کوئی ایسی بات بات کرنا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ جائے سمجھ گئی تو پلیز پلیز چھپ ہو جائیں آپ لوگ آپ لوگوں نے چلنا ہے تو چلے میں جا رہا ہوں جائیں گے بیٹا کیوں نہیں جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے ریڈی ہو جائیں آپ لوگ